بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں افشین اور آپ تیکھ رہے ہیں میرا چینل ہورمز کیوزین آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت مزددار ڈیفرنٹ ٹائپی کریمی سلکی اور سموٹ ٹیکسچر کی چکن برہ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں آئی ہوپ کہ جب آپ اسے بنائیں گے تو آپ کو اس کا ٹیسٹ بہت پسند آئے گا تو چلے ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں میں نے آدھے گھٹی ہرہ دھنیا اور چھے سے ساتھ عدد ہری مرچے نہیں ہے اور تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے ایک یا دو بڑے سائز کی پیاس کو فرائی کر لیں گے اور تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس کا بھی پیسٹ بنا لیں گے اب ہم مسالہ ریڈی کریں گے تو ایک بول میں ون ٹیبل سپون لال مش پاؤڈر لیں گے ون ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاؤڈر ہاف ٹی سپون کالی مرچ پاؤڈر ٹو ٹی سپون چاٹ مسالہ پاؤڈر ون ٹی سپون کشمیری لال مرچ چھٹکی بھر اورنج فوٹ کلر جیسے زردے کا رنگ بھی کہتے ہیں ون ٹیبل سپون لیمن جیوز ہاف کب دہی یہ دھنیا اور ہری میج کا جو پیسٹ ہم نے ریڈی کیا ہے اس کے دو ٹیبل سپون جو ہے وہ ہم اس میں آٹ کریں گے یہ پیاس کا پیسٹ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اسے تھوڑا سا مکس کریں گے اب اس میں آٹ کریں گے ون ٹیبل سپون ادھر کرسن کا پیسٹ انہیں ان سب مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو یہ مرینیشن کا مسالہ ریڈی ہو گیا ہے اسے ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے چکن نہیں ہے میں نے ایک کلو کے پرابر چکن کے بڑے پیسٹ لیں گے اور اسے اس طرح سے کٹ لگا لیں گے آپ چکن کو مسالے میں ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے اسے مسالے میں کوٹ کر لیں گے یہ ساری چکن میں نے مسالے میں ڈال دی ہے اسے اچھی طرح سے کوٹ کر لیا ہے اور دو گھنٹے کے لیے اسے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے مرینیٹ ہو جائے ہم پین میں 2 ٹیبل سپونڈ آئیل گرم کریں گے اس میں شامل کریں گے 1 ٹیبل سپونڈ مکھن جب یہ مکھن میلٹ ہو جائے تو اس میں چکن کے پیسٹ ڈالیں گے پانچ منٹ تک ایک سائٹ پہ پکائیں گے میڈیم ٹو لو ہیٹ پہ جب یہ ایک سائٹ سے پانچ منٹ پہ کوک ہو جائے تو اس کی سائٹ جو ہم چینج کریں گے دوسری سائٹ سے بھی پکائیں گے اسے پانچ منٹ تک کور کر کے بغیر پانی کے جو ہے وہ اس چکن کو پکانا ہے اس میں پانی شامل نہیں کرنا ہے یہاں اس کا مسالہ ہم نے چکن میں نہیں ڈالا ہے مسالہ ہم آگے ریسپی میں استعمال کریں گے صرف چکن کے پیسز کو آئل میں فرائے کرنا ہے چکن کو بیچ بیچ میں پلٹتے بھی رہیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ چکن خود ہی اپنے پانی میں پک رہی ہے کور کر کے اسے پکائیں گے جب تک چکن گل نہ جائے اور آئل سپریٹ نہ ہو جائے تو یہ دیکھیں یہ تندوری تکے ریڈی ہو گئے ہیں اور اس کا آئل بھی سپریٹ ہو گیا ہے اب ہم ان تکوں کو پلٹ میں نکال لیں گے یہ تمام تکیں جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں پین میں جو مسالہ موجود ہے اسے بھی ہم اپنے مسالے میں ایٹ کر لیں گے جو ہم نے بنا کے رکھا ہے اب ہم چکن پیسز کو گریل کریں گے تو یہاں میں نے گریل پین یوز کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس گریل پین موجود نہیں ہے تو اس کی جگہ آپ نارمل پین بھی یوز کر سکتے ہیں چکن پیسز کو بغیر آئل ڈالے گریل کریں گے برش کی ہیلپ سے اس پہ بٹل لگاتے جائیں گے اور الٹ پلٹ کر کے انہیں گریل کر لیں گے یہاں تکے ایک سائز سے جو ہے وہ گریل ہو چکے ہیں انہیں میں نے پلٹ دیا ہے اور برش کی مدد سے جو ہے اس پہ دوبارہ سے بٹن لگایا ہے اور دوسری طرف سے بھی انہیں جو ہے وہ میں گریل کر رہی ہوں جب یہ اچھے سے گریل ہو جائیں دونوں طرف سے تو انہیں نکال لیں گے اب ہم گریل تیار کریں گے تو اس کے لئے پین میں دو ٹیپل سپون آئل گرم کریں گے اس میں شامل کریں گے ون ٹیپل سپون مکھن جب مکھن میلٹ ہو جائے تو اس میں ایڈ کریں گے میرینیشن والا مسالہ اور اس میں ایڈ کریں گے فائیو ٹیپل سپون کے برابر پانی تاکہ مسالہ جلے نہیں اور اب اس مسالے کو اچھے سے بھونیں گے جب مسالہ اچھے سے بھون جائے تو اس میں ایک پیکٹ 200 گرم فریش کریم جو ہے وہ شامل کریں گے اسے اچھے طرح سے مکس کریں گے اور ساتھی شامل کریں گے 1 فورت کب دودھ اب اس میں 1 ٹیپل گرین پیس جو ہم نے بچایا ہوا تھا وہ بھی شامل کریں گے اور 1 ٹیپل چاٹ مسالہ پاورڈر ڈالیں گے 1 ٹیپل نمک ڈال کر اسے اچھے طرح سے مکس کریں گے اور اوبال آنے تک اسے پکائیں گے یہ دیکھئے مسالے میں اوبال آ گیا ہے اب تھوڑا سا اس میں ہرہ دھنیا ڈالیں گے اب ہم اس میں شکن بھی شامل کر دیں گے اسے اچھے سے مکس کریں گے تو یہ چکن بڑا ریڈی ہے اسے ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے تمام چکن پیسز ڈش میں نکال لیں گے اور اوپر سے پوری گریوی ڈال لیں گے اوپر سے تھوڑا سا دھنیا ڈال دیں گے تاکہ اس کا لکھ خوبصورت لگے تو ٹرسٹ می یہ چکن بہت ہی لذیذ بنتی ہے اسے آپ روٹی کے ساتھ بٹن آن کے ساتھ یا پرانٹے کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بے لائکنگ کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والے ریسپی آپ کو ریسیب ہو سکے افشین کو اجازت دیجئے نیکس ریسپی میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ